اسلام علیکم ناظرین مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا اور بنگلہ دیش مارز وجود میں آ گیا اس کے بعد اور دوسرا جو اے پی ایس کا جو حالی آسانہ ہے جس میں ہمارے بہت سے معصوم بچے جو ہیں وہ شہید ہو گئے اور اساتذہ بھی چلے گئے تو ان تمام باتوں کا آہتہ کریں گے لیکن ہم جو آغاز کریں گے کیونکہ یہ سب چیزیں تاریخ سے جھوڑی ہوئی ہیں اور ہماری ملکی تاریخ جو ہے وہ حال پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے تو اس لیے ہم گفتگو کا آغاز انیس سو اکتر اور جو مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان جو ریلیشنشپ تھا معاشی سیاسی سماجی اس پر گفتگو کریں گے مرتضی سولنگی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں آپ سب ان سے واقف ہیں کو ہوسٹ بھی ہیں وہ ہمارے اور ہمارے انیلسٹ بھی ہیں محمد زیعودین صاحب نے ہمیں جوئن کیا ہے اسلام آباد سے چونکہ وہ پاکستان کی تمام تاریخ کی ادوار سے واقف ہیں اور محترمہ روبینا سیگل صاحبہ بھی ہمیں لہور سے جوئن کر رہی ہیں جو کہ ایک ایڈوکیشنسٹ ہیں ریسرچر ہیں اور وہ ان سے ہم یہ بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم نے اپنے جو نساب ہے اس میں انہوں سے اکتر کے واقعات کو کیسے درج کیا اور کیا ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اور بچوں کو اپنی ہی تاریخ کے بارے میں آدھا کریں اور ان کو سچ بتائیں اور یا کم از کم اسے تاریخ سے سیکھنے کا سبق تو ضرور دیں تو میں آغاز کرتا ہوں مرتضی صاحب آپ سے اور آپ کے پاس میرے خاصے کچھ سوالات بھی ہیں زیاودین صاحب کے لیے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنی بات بھی کہیں اور زیاودین صاحب سے جو آپ پہلے بات کرے تھے معاشیات کی کیونکہ اصل مسئلہ تو معاشیات کا بھی تھا یہاں پر اس کے حوالے سے زیاودین صاحب سے آپ کچھ questions بھی کیجئے شکریہ رضا زیاودین صاحب میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں ویسے تو جو ثابت مشرقی پاکستان اور آج کا جو بنگلہ دیش ہے اس کے بندے میں تاریخی، سیاسی، تہذیبی، لسانی، سٹرٹیجیک بہت سارے عوامل تھے لیکن اس میں ایک اہم جو مسئلہ ہے وہ ایک ناہموار معاشی ترقی اور سابق مشرقی پاکستان کی جماعتوں کے اندر یہ بھرپور احساس کہ ان کا معاشی استحصال کیا جا رہا ہے اور جو معاشی پالیسیاں ہیں مرکزی حکومت کی وہ اس طرح سے بنائی جا رہی ہیں کہ اس کے نتیجے میں سابق جو مشرقی پاکستان تھا اس کو معاشی فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے اس میں کس حد تک صداقت ہے آپ نے اس دور میں صحافت کی اور وہ بھی معاشی صحافت کی جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا ہاں جی مرتضی بات تو صحیح ہے مجھے تو لگتا یہ ہے کہ اٹھلیس پاکستانی جو ہیں ہم وہ تاریخ سے سیکھنا نہیں چاہتے بلکہ تاریخ کو دھورانا چاہتے ہیں ہمیشہ اگر ہم آج ہی اپنی غلطی مان لیں کہ ہم نے غلطیاں کی تھی اور بڑی بلنڈرز کیے تھے تو شاید ہم اس کمفرٹ زون سے نکل جائیں میرا یہ خیال ہے کہ پاکستانی جو ہے نا وہ اس بات پر بڑا خوش رہتے ہیں کہ ہم اس کی ماننگ کریں اس پہ ہم بنگلہ دیش کا بننے کو ہم ایک اپنی ڈیفیٹ سمجھ کے اس پہ بار بار جو ہے نا اس واقعے کو ایک سانیہ کے طرح سے لیں اگر ہم آج بھی اپنے بلنڈرز کو accept کر لیں مثال کے طور پہ 1948 میں کوٹا سسٹم اناؤنس کیا تھا فیڈل گورنمنٹ نے وہ کوٹا سسٹم ہی شروع ہو گیا تھا سکور انہیں جو کہتے ہیں نا کہ فرسٹریشن جو ڈیزیلوزن میں بنگلہ دیش میں اس پاکستان میں اس سو مانے کی شروع ہو گئی تھی انہیں جبکہ پاپولیشن بنگلہ دیش کا زیادہ تھا ہم اس پاکستان سے لیکن کوٹے میں ان کو 42% دیا گیا 48 کی بات کر رہا ہوں 1948 میں اور ویس پاکستان کے لیے 48% رکھا گیا تھا اور دوسرا یہ اس پہ تھوڑا یہ کہ کراچی میں ایک ملین کی پاپولیشن تھی اس کے لیے 2% رکھا گیا تھا لیکن مہاجروں کے لیے 15% کیا گیا تھا اس کو ذہن میں رکھتے ہیں پلس 1952 میں شروع ہو گئی تھی لینگویج یعنی بنگلہ جو ہے ایک ایسی لینگویج تھی جو لائیبنی لینگویج یعنی اس میں بڑے بڑے ٹیروڈ جیسے نوبل لاریت تو آپ نے اس کو کہا کہ اردو ہوگی اردو نیشنل لینگویج اس کے لیے بنگلہ دیش کی سٹوڈنٹس نے زبردست خصم کا مومنٹ کیا تھا اس سے بھی ایک دسلوشن جو ہے جو دسلس جو ہے وہ پیدا ہونا چروع ہو گیا تھا اس کے بعد آپ سورووردی صاحب جب پرائم نیسٹر بنے انہوں نے نیشنل فینائز کمیشن کو ویڈراؤ کر لیا تھا جو زیادہ تر پاکستان کے حق میں تھا اور پھر انہوں یہ کام کرنی کی کوشش کی کہ دونوں ونگز میں کچھ بیلنس آئے انہیں ایک ایک نومکلی لیکن اس کو اتنا زبردست خصم سے اپوز کیا گیا تھا پاکستان پاکستان کے بزنس من نے اور یہاں کے باہر والوں نے میڈیا نے اور یہاں کے سیاست دانوں نے باقاعدہ سٹرائٹس تک وہ کروائی تھی ان کے خلاف تو انہوں نے شروع میں ہو گیا تھا پھر پلاننگ کمیشن جو پاکستان اور پاکستان کے جو انہیں آفیسر ہوتے رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا جب شیخ مجی رحمان کے وہ زیادہ اکنومک اورینٹڈ تھے مثال کے طور پر پارلیمنٹری سسٹم وہ مانگ رہے تھے کیونکہ ایوب خان کا زمانہ تھا دوسرا وہ مانگ رہے تھے کہ صرف فیڈریشن کے پاس دو سبجٹ رہے ایک دیفنس کا فورن افریٹس کا وہ فیننس اور ایکانومی جو ہے وہ کہتے تھے کہ دون اموم انہیں ونگ کو کر دیں اور کرنسی تک کر دیں اور ایڈ جو ہے جو فورن ایڈ آتی رہی ہے اس زمانے میں زیادہ سارا سارا پاکستان میں اس کو خرچ کیا جاتا تھا ایز پاکستان کو تقریبا ہم نے مارکٹ بنا لیا تھا جو ہماری ٹیکسٹائل میلز کی جو پروڈکشن جو تھی نا وہ زیادہ اور ایٹ تھی اس پاکستان کے مارکٹ کے لئے لنگی ٹاول جو بنا کے ہم بیچ کر دیں اس وجہ سے جب سیونٹی ون میں مجھ توٹا تو سب سے اوڑا ڈیزاسٹر جو ہوا ہمار ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کیونکہ ہماری مارکٹ ختم ہوئی تھی تو یہ انہیں 1948 سے یہ کام شروع کر دیا تھا اور پھر دوسری تیسری بات یہ کہ ایک نیچرل خسم کی کا ملک تھا یہ ایک ہزار میل کا تقریبا دشمن ملک سے ہمیں اس کا کنکشن زمینی طور پہ تو زمینی لحاظ سے تو ان سے کنکشن کرنا جو بہت ہی مشکل کام تھا کہ یہاں سے پاکستان سے ہی پاکستان ٹرین کیسے جائے اور وہ ہوتی بھی جائے دشمن ملک کی ذریعہ اور روسو 1948 میں جنگ بھی شروع ہو چکی تھی کشمیر کی تو دشمنی اسی وقت سے ایک تو پارٹیشن کی مسئل کر جوتی ہے ایک دوسرے کو ہم نے مارا تھا مسلمان نے اور انگیوں نے تو اس کی دشمن ہی برخارات ساتھ ساتھ کشمیر کی جنگ چروہ چکی تھی تو یہ ملک بناتا تو سپریٹ سٹیٹس جیسا 1940 کا ریزولوشن جو ہے اس میں سٹیٹس کیا گیا تو وہ شاید ہم بھول گئے تھے اگر اس کو لیتے تو شاید میں یہ دن دیکھنے نہیں پڑتے جی جی تینک یو رضا میں ایک سوال ان سے کر لیتا ہوں لیکن میں چاہوں گا کہ ابھی وہ جواب نہ دیں ذرا سوچ لیں کیونکہ جب تک آپ ربینا سیگل صاحبہ کو متعرف بھی کرا دیں اور سوال بھی کر لیں لیکن میں زیادین صاحب آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا رہا ہوں آپ ذرا اس پہ سوچ لیں جب تک ربینا صاحبہ سے رضا کچھ پوچھ لیں اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہماری جو مسنوات تھی ان کی منڈی ثابت مشرقی پاکستان تھا لیکن ہماری جو برامداد تھی جس میں پٹسن جھوٹ اور چائے وہ تو وہاں سے مشرقی پاکستان سے آ رہی تھی جو کہ ہم اپنے ہاں بھی استعمال کر رہے تھے اور باہر بھی بیچ کوٹا سسٹم بنایا گیا کہ اکسریت کی جو آبادی تھی اس کا کن کوٹا رکھا گیا اور یہاں جو کراچی کے لیے آپ نے کہا کہ دو فیصد اور مہاجروں کے لیے پندرہ فیصد تو یہ تو کوٹا سسٹم کا مسئلہ پرانا ہے اب کراچی میں یا اور جو سن کے دوسرے بڑے شہر ہیں وہاں پر جو مہاجروں کی جو نمائندہ تنظیم ہیں وہ تو بھٹو صاحب کو کوستے ہیں کوٹا سسٹم کے خلاف اور کہتے ہیں کہ سب سے بڑا انیاز ظلم جو ہے اس کوٹا سسٹم کو ختم ہونا چاہئے اس کا جواب میں بھی دے دیتا ہوں یہ سکسٹی فارٹی کا جو سکھن میں کوٹا سسٹم رہا وہ بھٹو صاحب نے انٹریوز نہیں کیا تھا وہ یہی آکان نے انٹریوز کیا تھا بھٹو صاحب نے اس کو کانسٹیوشنل کور دیا تھا بس یہ بھٹو صاحب کی موقع نہیں تھا یہ کراچی کے مہاجر جو ہے نا اس کو پبلک مسلید کرتے ہیں یہ بھٹو صاحب کا ہیٹرڈکشن نہیں تھا وہ نہیں تھی بلکہ یہ کان نے کیا چلے جب آپ کی باری آئے جی تو میں اس پہ مزید آپ سے پوچھوں گا رضا آپ جی 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 دکٹر روبینا سیگل صاحبہ تینک یو سو مچ فور جو آس ٹنائٹ اور میں اب اس کے معاشی پہلوں پر ہم نے ذکر کیا ایک اس کا جو بہت اہم پہلو تھا وہ تو سیاسی پہلو تھا کہ انیس سو سہتر کے انتخابات میں شیخ مجیب رحمان کو اکثرت حاصل ہو گئی تھی بڑی صاف سی موٹی موٹی سی بات ہے کوئی اس میں عبام نہیں ہے پیچیت کی نہیں ہے مشرقی پاکستان جو ہے وہ زیادہ آبادی والا ہمارا ونگ تھا صوبہ تھا اور اقتدار جو ہے وہ شیخ مجیب رحمان کو منتقل ہونا تھا جو نہیں ہوا اس میں اقتدار کی جو انتقال تھا اس میں تاقیر ہوئی اس میں حربے ہوئے ویسٹ پاکستان کی جو اشرافیہ تھیں مختلف طبقات تھے وہ نہیں کرنا چاہتے تھے اور پھر ظاہری بات ہے کہ بھٹو صاحب کو بھی دکھائی دے رہا تھا کہ اگر یہ یا تو پیریٹی ہو یا یہ کہ مختلف جو اس وقت اثر انداز ہو رہے تھے ان کے فیصلوں کی اوپر تو یہ تو ساری باتیں ہیں لیکن ہماری جو نساب ہے اس کی جو میموری ہے جسے کلیکٹیو میموری کہا جاتا ہے ایک قوم کی ایک ملک کی اس کے ساتھ ہم نے کیا آپ تھوڑا سو اس پر روشنی ڈالیں کیونکہ ظاہری بات ہے جو تعلیم ہے اور پبلک نیریٹیوز جو ہیں وہ اس کے لیے سب سے اہم ہوتے ہیں جہاں پہ آپ اس میموری کو یاد کرواتے ہیں اور اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو میں آپ سے میرا یہ بنیادی ایک سوال ہے اور آپ اس کی آگے مزید اضافہ بھی کر دیجئے آپ کا مائک جو ہے وہ میوٹید اگر اس کو میوٹ کر دیجئے آپ جی 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 رمینہ میں کہا سے کچھ ٹیکنیکل مسئل لگ رہا آپ اپنا مائک دوبارہ وہ میوٹ ہو گئے ہیں اگر وہ اس کو انمیوٹ کر لیں جی ڈاکٹر صاحبہ اپنا آپ ٹھیک ہو گئے بولیے نہیں میرے خیال سے اس کو آواز جانی رہی میں کچھ بولیے ڈاکٹر صاحبہ کو آواز نہیں جا رہی میرے خیال جی جی کچھ ٹیکنیکل بسلہ ہے جب تک آپ اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر لیں تب تک زیادین صاحب جو میں نے آپ سے دو تین سوال پوچھے تھے اس طرف چلے جائیں پھر جی ذرا ریپیٹ کر دیں سوال جی ایک میرا سوال یہ تھا کہ ہماری جو موجودہ جو پاکستان ہے یا جو اس وقت مغربی پاکستان تھا اس کی کچھ مسنوات کی منڈی سابق مشرقی پاکستان تھا لیکن وہاں سے بھی تو کچھ برامدات ہوتی تھی ان کا کیا ہوا جو امداد اس زمانے میں ہم لوگ لیتے تھے وہ کہاں خرچ ہوتی تھی اور کوٹا کا سسٹم والا جو سوال ہے وہ بھی اپنی طور پر آپ نے مختصر جواب تو دیا تھا جہاں تک وہاں کی مسنوات پٹسن پٹسن کی ڈیمینڈ زمانے میں بہت زبردست تھی کورین وار کے زمانے میں پٹسن گولڈن فائبر اور اس کو کٹن کو زمانے میں کہا جاتا تھا سلور فائبر اور پٹسن کو کہا جاتا تھی گولڈن فائبر اس کی جو کمائی ہوتی تھی وہ بھی ویس پاکستان پر خرچ ہوتی تھی ادھر اس پاکستان میں بہت ہی کم جائے کبھی تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ 22 families ڈاکٹر مہبوب بلک کے وہ سارے کے سارے ویس پاکستانی سے اور انہوں نے تقریبا ویس پاکستان میں بھی 22 families نے ایک inequality ان کی وجہ سے ویس پاکستان میں بھی تھی یہاں بھی مثال کے طور پہ KP اس زمانے میں جو NWFP آجا تھا اور SIN Interior اور Balochistan یہ تینوں جو area region سے وہ deprived region سے انہیں interior SIN Balochistan اور NWFP ان کو جانا پڑتا تھا Lahore Lahore میں گورنر ہوا کرتا تا جس کی وجہ سے یہ totally removed from the capital of the colony بن چکے تھے نہ سرف West Pakistan میں تفاوت شروع ہو چکی تھی بلکہ East Pakistan اور West Pakistan میں بھی تفاوت تھی تو یہ inequality جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی تھی اور East Pakistan West Pakistan contest میں تقریبا آپ یہ سمجھ لیں کہ میں پہلے کہا تھا سکس پائنٹ کا جو origin تھا اس کی creation تھی اس کا reason یہ تھا economic deprivation جو پاکستان میں دیکھ اس پاکستان میں جو دیکھ اور بہت زبردست کی وہاں پر اور پھر فلڈ ہر سال میجر فلڈ آیا کر دیتے تو پاکستان نے تقریباً یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ ہمارے لئے ایک برڈن ہے اور یہاں کی جو رولنگ فیملی رولنگ elite وہ چاہتے تھے کہ اس پاکستان غیب ہو جائے گئے انہیں ان کی نظروں میں نہ رہے تو ظاہر ہے کہ جتنی بھی ترقی ہوتی رہی تو پاکستان میں ہوتی رہی اور پاکستان میں بھی کچھ خاص شہروں کی ہوتی رہی جیسے کراچی ہوا لاہور ہوا فیصلہ باد ہوا زیادہ ریجن سے یہاں بھی بہت زیادہ تھے جو ایڈ وغیرہ اس زمانے میں جو غیر ملکی ایڈ جو ملٹی لیٹرل ایجنسی سے امریکہ سے اور دوسرے ممالک سے جو ملتی تھی وہ کس طرح سے خرچ ہوتی تھی وہ بھی پاکستان میں خرچ ہوتی تھی زیادہ تر ملتی تھی بھنگلہ دیش میں تو ویٹ کھانے والے نہیں تھے وہ تو چاہل اور ملٹی بھی پاکستان میں کرچ ہوتی تھی لیکن اس کی وجہ سے پاکستان کا ملتی ہوا اس لیے کہ ہماری جو پروڈکشن تھی ویٹ کی پاکستان used to be known as گرانری of the entire sub continent ویٹ امریکن تو پروڈکشن جو پاکستان میں بھنگ تھی وہ بھنگ بھنگ ایکنومکل تو ہم نے بھنگ پروڈکشن بن کر دی اس کی وجہ سے ہمیں آخری دنوں میں امپورٹ کرنا پڑا جب یہ خان صاحب کی حکومت جا رہی تھی اس وقت ہم امپورٹ کرنا دیتے ویٹ زیادہ تر جو امریکن ایٹ کی حاضر عام سے سینٹو سیٹو کی بھی سیٹو کی ملتی تھی چونکہ بنگلہ دیش کی وجہ سے لیکن اس کی بھی ہم اس کی ایٹ بھی ہم پاکستان کے آرمی کے آمی پر خلصے کرتے تھی اسی وجہ سے یہ بھی ایک پانت کہ آرمی جو ہے وہ جی بلکل میں ڈاکٹر روبینا سیگل آگئی ہیں واپس تو آپ روبینا پریز کنٹیلو پی جئے میں نے آپ سے پہلے سوال پوچھا تھا ہم نے اس کی میمری کو کیوں فراموش کر دیا ہے اکر تر کی رضا آرہی ہے آپ کو جی آرہی ہے جی آرہی 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 دینے کا اور ہاں یہ جو میں تھوٹ شیئر کرنا چاہی ہو وہ فورکل پوچھ کے حوالے سے ہے تو میں نے جب سب سے پہلے یہ کام کیا نائنٹیز میں کہ میں نے نائنٹین پیفٹی سے لے کر اس وقت تک کی جو لیٹس ٹیکس بکس تھی خصوصاً پنجاب ٹیکس بک بک سٹیڈیز جو کر دیا گیا تھا پیفٹی نائن کی شریف رپورٹ میں تو وہ سوشل سٹیڈیز کا ایک حصہ تھا ہسٹری یعنی سیوکس اور گیوگرپی کے ساتھ تو چیپٹرز کے اینڈ میں ایک لائن ہوتی تھی کہ کچھ کنسپیرسی ہوئی سازش ہوئی جس کے نتیجے میں ہندووں نے بھڑکایا بنگالیوں کو اور اس پاکستان کے بنگالی ہمارے حق ہو گئے اور جو یہ کرنا چاہتے تھے پاکستان کا اسے چاہیے کہ رضا مجھے لگتا ہے کہ ان کے آواز میں کچھ مسئلہ ہے اگر یہ ہو سکے کہ وہ ویڈیو بن کر لیں اور صرف آڈیو پہ بات کریں ہم ان سے کرتے ہیں بیک اینڈ پہ رابطہ تو میں یہ انتقال اقتدار کی دیکھئے چھے پوائنٹ سے پہلے آپ نے ذکر کیا زیادین صاحب چھے پوائنٹ کا اپنے ذکر کر دیا لیکن اس سے پہلے بھی مسئلہ یہ تھا کہ جب الیکشن کا جو ریزلٹ آ گیا اوور زیادین صاحب میں کچھ ایڈ بھی کر اس کے ساتھ مطلب اکنامی کے حوالے سے تو ہم بات کر رہے ہیں لیکن جنا صاحب جب گئے ڈھاکا اور انہوں نے اردو زبان کے حوالے سے کچھ بات کی تو وہاں پر ہنگا میں پوٹ پڑے تھے فروری 1948 میں پہلے جو وہاں پر وہ ڈھاکا یونیورسٹی میں غالبا اس پر احتجاج ہوا تھا اور کچھ مارے بھی گئے تھے جہاں سے یہ جو زبانوں کا دن جو ساری دنیا میں منایا جاتا ہے 21 فروری کو اس کی جو بنیاد ہے وہ بھی وہاں پر ہے لیکن ابھی میں دیکھ رہا تھا ہمارے جو دوست ہیں وکیل بھی ہیں اور ہسٹورین بھی ہیں یاسر لطیف حمدانی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناہ صاحب نے اردو کو قومی زبان کا درجہ نہیں دیا تھا اس کو لنگو آفرین کا یعنی کہ ایک طرح سے رابطے کی ایک زبان کا درجہ دیا تھا لیکن وہاں پر رابطے کی زبان کیسے ہو سکتی تھی وہاں تو بنگالی اپنی ایک بہت ڈیویلپ لینگویج تھی تو وہ کیسے رابطے کی زبان ہو سکتی تھی اس حوالے سے کہ بنگالی اردو سیکھیں تاکہ ہم لوگوں سے بات کریں یہ بات تھی نہیں اصل میں مجھے یاد نہیں پڑھتا مسئلہ وہاں سے شروع آتا اور پھر چونکہ قائد عظم کی بات تھی تو ہم تقریبا اس کو گوسپل لے آتا تو اس کو بات کرنے کے لئے بھی تیار نہیں تھے بنگالی سے تو اس کی بات چونکہ ہم پاکستانیوں کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کا رچ کلچر ہے اور آپ کو یاد دی ہوں ہمیں یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ 1905 ڈسمبر 1905 میں خود برٹیش نے east and west بنگال کر دیا تھا سپریٹ کر دیا تھا اس بنگال میں مسلمانوں کے مجاریٹی تھی جس لارڈ کرزن نے کیا تھا 1901 میں تو نہ صرف یہ ہوا کہ 1905 میں یہ سپریشن ہوئی بلکہ مسلم لیگ کی داغ بیل جو ہوئی تھی انیس سو چھے میں 1906 میں 1906 میں ہوا ہوا بلکہ بلکہ مسلم لیگ کی داغ بلکہ 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 مسلم لیگ مسلم لیگ لانچ ہوئی تھی تو یہ بات جو ہے کہ بنگال کا کلچر بنگال کی زیادتر جو بنگال کے پرائم نیسٹر بنیتے وہ زیادتر مسلمان بنیتے کبھی سورووردی ساب بنیتے کبھی فضل بن گئے تھی تو یہ resentment تھا politically مسلمان بہت strong تھا بنگال میں economically ہندو بہت strong تھا اس وجہ سے دونوں میں division تھا اور اسی وجہ سے بنگلہ دیش بنانے میں ہندوستان نے ساتھ تو دیا لیکن بنگلہ دیش کو انہوں نے مرج نہیں کیا کیونکہ انہیں ڈڑ تھا کہ بنگال اس بنگال کو اگر مرج کر لیں گے تو ان کے لئے problem ہوگا اور اسی طرح سے بنگال کے مسلمان بھی ہندوستان کے ساتھ مرج نہیں ہونا چاہتے لوگ کہتے ہیں نا کہ بنیشن جو آپ نے کہا تھا بھٹو یہ اکتیر کا اکتیر میں الیکشن جیت گئے تھے مجیبر امان ان کے 177 سیٹس ملے تھے ان کو تقریبا وہ مجیوریٹی کلیشن مجیوریٹی وہ خود بنا سکتے تھے حکومت لیکن ان کا یہی اقان چاہتا تھا کہ اس کو وہ ایکسپ کر لیں حضرت پریزیڈنٹ اس کے لئے تیار نہیں تھے اور ایدھر بھٹو صاحب کو اس نے استعمال کرنے کی کوشش کی لیکن بھٹو صاحب نے اور شیخ مجیب نے مل کر یہ کیا تھا کہ یہ کسی طرے سے ایزاوٹ کر دیں یا کھان کو لیکن وہ نہیں کر پائے اور وہ ہی ہوا جو انہوں نے پہلے تو انہوں نے تقریباً آرڈر کر دیا تھا اس کو دلے کرتے جب گئے تھے یہ پارلیمنٹ بلانے میں تو مجیب الرحمان نے سی سی مارچ کو نائنٹین سی مارچ ہے دیکلیر کر دیا تھا تقریباً یونی لیکٹرل انڈی پیڈنس اور پاکستان بھائی مسلم حوامی لیکٹ اور اس کے بعد انہوں نے فوج کو انہیں کہا آرڈر دیا کہ آپ اس کو کریں ان کو ٹھیک کریں اور پھر ادھر ملٹری جو ایکشن شروع ہوا اس میں کنفرنٹیشن it was almost like a civil war اور civil war بھی ایسی ویسی کہ بہت سے لوگ بھاگ کر اور اس کی وجہ سے یہ تقریبا مارچ 1971 25 مارچ 1971 سے لے کر تقریبا آپ سمجھے نا جب ہندوستان کی فوج نے cross کیا border اس وقت تک جو ہے آپس میں لڑائیاں ہوتی رہی لوگ مرتے رہے تقریبا جس کو کہا جاتا ہے کہ ہماری فوج نے جو ظلم کیا وہ مدرمان کمیشن ریپورٹ پڑھ لے اس میں مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں اس رہے کہ مدرمان کمیشن ریپورٹ پڑھ لے اس 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 کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو اس میں بھی ہماری بڑھ ہوئے بجائے اس کے باقہ کو بچانی کی کوش کی جاتی ڈھاکا کو اس طرح سے انہوں نے ہینڈوور کیا ہندوستان کی فوج کے سامنے ایسا لگا کہ ہم حالانکہ کچھ بہت سی پاکٹس میں ہمارے نوجوانوں نے بڑی زبردست سسم کی جنگ لڑی اس پہ وہ انڈیان جو کمانڈر چیف 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 سٹاپ جوتا وہ پوچھ لیجئے روبینا میں دیکھئے وہ یہ ساری باتیں جو ہیں ان کا آہاتہ تو ہو گیا میں دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹر روبینا کو چونکہ انہیں ویڈیو کلوز کر لیا گیا تو ڈاکٹر روبینا کو ہماری آواز آرہی ہے تو میبی وہ ہمیں کچھ جوئن کر لیں لیکن جب ہوتا ہے تو میں زیاودین صاحب اور سولنگی صاحب آپ دونوں سے یہ بات پوچھ نا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ انتقال اقتدار کا مسئلہ تھا کیونکہ پہلی بار پاکستان میں اے ون من ووٹ کی بنیاد کی اوپر الیکشن ہوا نائنٹین سیوینٹی میں نائنٹین فورٹی سکس کے الیکشن ہوئے تھے جس کی اسمبلی جو تھی پاکستان و ہندوستان میں موجود تھی ہمارے جب انتخابات ہوئے اس کے بعد اس کا نتیجہ آگیا اس کو accept نہیں کیا گیا دیکھئے بہت ایک بیسک ایک چیز جو تھی اس ساری چیز کا مہرک بنی اس کو مس ہینڈل بھی کیا گیا اس کو جو ہے منیپولیٹ بھی کیا گیا اس کو غلط استعمال بھی کیا گیا اور آج اب وہ ہمارے سامنے وہ پوری جو کاریخ کے جو باب ہیں وہ کھلے پڑے ہیں مسئلہ یہ کہ زیادن صاحب ہم نے کیوں نہیں اس سے کچھ سیکھا ہم نے کیوں نہیں اس بات کو سیکھا کہ الیکشن جو لوگوں کی حق کے رائے دہی جو ہے وہ اہم ہوتا ہے اور یہ کہ عوامی نمائندوں کو اگر آپ ان کو نہیں تسلیم کرتے ان کی لوگوں کی ووٹ کو یا لوگوں کی رائے کو تو پھر آپ اپنے ہی ساتھ ظلم کرتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ زیادتی ایلیکشن کے بعد تو پارلیمنٹ کو کال کرنا چاہیے تھا اور وہ وعدہ بھی کیا تھا یا خان نے یہ کہا تھا کہ اسی ایلیکشن ہوں گے جو مجورٹی ہوگی اس کو ہم ہنڈ آور کر دیں لیکن اس بیسس پہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ لوگوں کا خیال تھا کہ جماعت اسلامی جیتے گی اگر آپ کو یاد ہوگا مجھے یاد اچھی طرح سے وہ جو زمانے جو میڈیا میں جو خبریں آتی تھی وہ یہی ہوتی تھی کہ جماعت اسلامی کا زور ہے اور وہ کسی نے اس بات کو غور ہی نہیں کیا کہ عوامی لیگ کی پپلاریٹی پاکستان میں کتنی زیادہ ہے تو جس کی وجہ سے انہوں نے وعدہ تو کر دیا تھا لیکن جب دیکھا کہ انہوں نے سویپ کر لیا تو یہ عوامی لیگ کو دینے کے لئے تیار نہیں تھا حالانکہ انہوں نے بلایا بھی تھا پاکستان میں انوائٹ کیا تھا مجی برمان کو لیکن یہاں بھی آنے کے بعد بھی ان کو بس ترخا دیا تھا اور جب جانے کے بعد وہ تقریبا آپ سمجھیں کہ جنرل سن دوز دیس ٹوٹلی مدل لیڈن ان کو میرے خیال سے ایک تو ان کا کام ہی نہیں تھا جس قسم سے انہوں نے حرکت کی تھی ایک تو ایو خان نے بجائے اس کے پھر جب جانا ہی تھا آپ کو جاتے جاتے آپ سپیکر کو دے جاتے دیس سر رکان سٹوٹوشن میں لکھا باتا 1962 کے بجائے اس کے کہ انہوں نے ہینڈ اوور کر دیا اپنے جانرل کے ہاتھ میں یا خان کو کوئی تجربہ حکومت چلانے کا سیاست کا کوئی تھا پاکستان سے اور پھر حالانکہ ہم نے مدد کی امریکہ کو نکسن کو چاہنا جانے کے لیے لیکن وہاں بھی ہمارا کوئی دوست نہیں تھا کسنگر نے کتاب میں لکھا ہے کہ وہ تقریبا نہیں اس کی جو اپروچ تھی پاکستان 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 کوئی مطلب کہ ایک پلک ہے جس اس کو ہم نے تو استعمال کر لیا اب ہم نہیں اس کے ساتھ اس کا فیٹ کیا ہوتا ہے تو جو آخری بہت میں ییعہ خان نے بھٹس آپ کو استعمال کرنی کی خوشش کی ان کو بیجا چینہ بیجا لیکن بی تیم حالات خراب ہو چکے تھے اور ادھر فرینڈشپ ٹیٹی سائن ہو چکی تھی ہندوستان میں اور سوویٹ یونین میں تو چینہ بھی شاید رسک نہیں اس زمانے میں چینہ شاید رسک لینا نہیں چاہتا تھا پھر بھٹس آپ کو بھیجا یونی نیشن وہاں پر وہاں پر بھٹس آپ نے جو پولینڈ کا ریزولوشن پڑھاتا حالان کہ وہ ریزولوشن نہیں تھا بلکہ اپنے پیپر پھار رہیتے انہوں نے ان کا مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ وہاں ڈیویزن کے لئے تیار ہو جاتے تو اس لیے کہ اپنے نیشن میں مطلب یہ ہوتا بھنگلہ دیش اور پاکستان میں کہ ہمارے ایسیٹ ایکوال ڈیسٹیبیوٹ ہوتی وہ بھگٹو صاحب لینا نہیں چاہتے اس لیے انہوں نے اپنے پیپر پھار کے واز نکلا جی تو سولنگی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں مجھے بتائیے بہت سارے لوگ سوال بھی پوچھ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جب میں بھی سکول میں پڑھتا تھا تو مجھے بھی یہی پتہ لگاتا کہ انیس سو اکتر کی ذمہ داری جو ہے وہ بھٹو براتی ہے اور آج بھی اگر آپ سوشل میڈیا پہ بھی کومنٹس بھی دیکھ صاحب صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن کرانے کے بعد جو ساتھ دسمبر انیس سو ستر کو ہوئے تو اس کے بعد اقتدار منتخب نمائندوں کو منتقل کرنا وہ ذمہ داری ذلف کارلی بھٹو کی نہیں تھی ذلف کارلی بھٹو کی حکومت تو نہیں تھی وہ اگر حکومت بنت تو زیادہ زیادہ لیڈر ہوتے یا یہ ہوتا کہ دو زیادہ سے زیادہ صوبائی حکومتیں ان کی بنتی سندھ کی اور پنجاب کی پنجاب میں ان کو زیادہ اکثریت تھی ایک سو اسی نشستے تھی پنجاب اسمبلی کی اس میں سے ایک سو تیرہ پیپوس پارٹی نے جیت لی تھی دوسرے نمبر پر محمتاز دولتانا کی وہ تو کچھ انڈیپیننٹس وغرہ کو ملا کے بعد میں جو ہے وہ پیپوس پارٹی نے حکومت بنائی ورنہ پیپوس پارٹی کو سندھ اسمبلی میں سادھ اکثریت بھی نہیں تھی تو یہ سارا الزام ضلف کار علی بھٹو پر ڈال نا صرف اس لیے کہ اگر پاکستان متحدہ ہوتا نظریت سے دیکھا جائے تو شاید غلطی ہوئی ہو ایک لیکن میرا جانتا کہ میں پرسنل غلطی نہیں تھی وہ لوجیکل موف تھا وہ چاہتے تھے کہ مجھو رمان اور مل بیٹھ کر اسمبلی کے باہر ایک ڈراغ بنائیں کانسٹیوشن کا جس طرح سے انہوں نے جب ان کو پاکستان میں آگئے وہ جس طرح سے انہوں نے 1973 کا کانسٹیوشن بنایا وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے نہیں بنایا انہوں نے پارلیمنٹ کے باہر بنایا پہلے ڈراغ اور ایک ڈراغ بنایا اس کے سرکلیٹ کیا پھر دن ہی ٹک اٹھ پارلیمنٹ اور اس سے پہلے انہوں وہ خود سے حکومت بنا سکتے تھے اور وہ خود سے وہ بنتی تھی حکومت کی پہلی بیٹھ تھی پارلیمنٹ وہ حکومت کی نہیں ہوتی تو یہ بھٹو صاحب کی یہ ہو سکتا ہے یہ غلطی وہ چلے جاتے اور جا کے بیٹھ جاتے اور وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے نا وہ مل کر بیٹھ یہ شیخ مجیب اس کے لئے تیار نہیں تھے یہ طرف تو وہ چاہتے تھے کہ ان کو صدر کر لیا جائے تو وہ اس کے لئے شیخ مجیب تیار نہیں تھی تو یہ وجہ یہ تھی ہے لیکن مجھے سلنگی صاحب نے کہا حکومت تو ان کے جنرل وں کے ہاتھ میں اور یہ سب سے بڑا جو وہ ہے انہیں ایویڈنس ہے کہ ان کا کوئی ہاتھ ہی تھا اس میں وہ بچھا رہے جا کر روم میں بیٹھ گئتے اس ڈر گیمارے کہ وہ کوئی اشادی سمجھ گئے تھے کہ جس طرح سے مجیب کو انہوں نے پکڑ لیا تھا اس طرح ان کو بھی پکڑ لے گی تو وہ پھر جنرلوں کو سمجھ میں آئی بات کے بغیر ان کے بھٹو کے پاکستان کے پاکستان سمال نہیں پائیں گے تو مجیب بھٹو سا کو لکھ کر آئے اور بھٹو سا بھی نے ریلیس کروایا جیب کو اور جیسے کہ ایک نوٹ میں آگیا تھا کہ یہ سپٹمبر دس سپٹمبر اور چھے دسمبر کے درمیان کی بات ہے جب جو منتخب جو قومی اسمبلی اور صوبہ اسمبلی کے جو نمائندے تھے عوامی لیگ کے ان سب سے کہا گیا کہ جو وہاں جو مارشل آئمی جا کر ریپورٹ کریں اور اگر آپ ریپورٹ نہیں کریں گے تو آپ سے ان کو کیا گیا اس بنیاد پہ کہ آپ نے مارشل آئمی سیٹر کو ریپورٹ نہیں کیا اور پھر وہ سیٹے بانٹی گئی جماعت اسلامی کو اور پتہ نہیں کن کن جماعت کو یہ اگر آپ کو یاد ہو تو اس طرح کے تگڑن بازی جو ہے وہ کی گئی اور یہ خان اگر سنسیر ہوتے پاور ٹرانسفر کرنے میں تو آپ سولہ دسمبر کی جس دن ڈھاکہ فال ہوا ہے اس دن کی تقریر جو ریڈیو پاکستان پہ اور پی ٹی وی پہ نشر ہوئی اس کو آپ سن لیں اگر آپ اپنے کانوں سے سن تو آپ کو لگے گا کہ ایک آدمی جو دوں گا اور جی وہ میں محشر کی پاکستان کو خود مفتاری دوں گا تو فلان دوں گا ڈھاکہ فال ہو چکا ہے اس کے بعد تو یہ جو پاور اس کا تو ارادہ حکومت دینے کا بھٹو کو بھی نہیں تھا بلکہ وہ میان تفیل نے ان سے کہا تھا کہ جی آپ اپنا آئین دیں اور وہ تو ایک لمبی تاریخ ہے آپ کو یاد ہوگا جی جی بلکل لمبی تاریخ ہے سولنگی صاحب میں لیکن تھوڑا صاحب میرے خیال سے یہ بھی ایک ضروری چیز ہے کہ اس وقت جب بھٹو صاحب بھی آخر ایک سیاست دان تھے اور سیاست دان اور سیاسی پارٹیوں کا جو مقصد ہوتا ہے وہ حصول اقتدار ہوتا ہے اور جب انہوں نے یہ سنس کر لیا کہ میں یہاں پہ مغربی پاکستان کے دیکھی ابھی میں نے کل رات کو ایک ترجمہ کیا حسن زہیر صاحب کی کتاب بہت امدہ کتاب ہے پاکستان اور اس کا ایک چیپٹر جس میں انہوں نے یہ بڑی انٹرسٹنگ کہی انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ سب کچھ وہاں پر ہو رہا تھا ارمی ایکشن کا اعلان ہوا پھر وہاں پر ہو رہا تھا ایک تو یہ تھا کہ معلومات لوگوں تک نہیں آرہی تھی مغربی پاکستان کے لوگوں تک اور جو آزاد اخبارات بھی تھے تین بڑے ڈان جنگ اور نوائے وقت وہ بھی بڑھ چڑھ کر اپنے اداریوں میں اپنے فرنٹ پیجز میں وہ لوگوں کو مس لیڈ کر رہے تھے نمبر ایک نمبر دو انہوں نے یہ کہا کہ جو تمام تقریبا جو تمام منتخب نمائندے تھے مغربی پاکستان سے وہ بھی یایہ خان کو کہتے بلکل جا کے آرمی ایکشن کرو ان کو ٹھیک کر دو بنگالیوں کو اور جو ظاہری بات ہے جو ہماری بزنس کلاس تھی انڈسٹریل کلاس تھی اور سیویل بیروکرسی حتیٰ مولانا محدودی صاحب بھی یہ سب ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اب ایک ایسا ماحول بن چکا تھا پولرائزیشن اس طرح کی شدیت تھی تو بھٹو صاحب نے یہ سینگنل بھی پڑے اور ان کو کافی ایک ایڈیا اکتر کے وز تک تو ہو گیا ہوگا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ انہوں نے دینا نہیں ہے شیخ مجید پل تدار اور یہ معاملہ وہاں پر جا رہا ہے تو یہ میرے خال سے لیکن ظاہری بات جیسے آپ نے پہلے کہا اور وہ بلکل صحیح کہ اقتدار جو تھا جنرل یایا کے پاس تھا فیصلہ سازی ان کی تھی پولیسی ان کی تھی ذمہ داری ان کی تھی جو اس وقت مروضہ آئین تھا اور جو اس وقت بعد میں وہ الف وغیرہ بھی لے کر آئے یہ ان کی ذمہ داری تھی اور اس کو انہوں نے صحیح طرح سے نبھایا نہیں بلکہ صحیح طرح کیا بہت کرمنل انداز میں انہوں نے اپنے جو ملک کے شہری تھے ان کے ساتھ روا رکھا مگر ہمارے اس وقت تمام طبقات جو تھے مغربی پاکستان کی سائٹ کے ماں سوائے چند اکناموں کے ماں سوائے اکہ دکا سیاست دانوں کے اکہ دکا صحافیوں کے چند چھوٹے مظاہروں پہ مثلا انہوں نے ایک بات یہ بھی لکھی حسن زہید نے کہا یہاں کوئی بڑی پروٹیسٹ دیکھنے میں نہیں آئی جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا مغربی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا تھا متواتر اور ان کی جو خبریں آن چھپتی تھی اخبار آدم ان کو توڑ مڈھوڑ کر چھاپا جا رہا تھا ان کی بہت سارے حصے نکالے جا رہے تھے تو اس میں میڈیا کا بھی ایک ظاہری بات ہے وہ اس وقت information black out تو تھا ماشاء اللہ کا دور تھا تو ہم زیادہ میڈیا کو نہیں اس بات پر الزام دے سکتے لیکن یہ ایک بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح سے دوری آگئی مشرقی اور مغربی پاکستان کی اور اس کے جو بھی اور اس آبادی ہماری مجوریٹی ہے اور افسران ہمارے اتنے سے ہیں تو وہ ان کے سارے grievances جمع ہوتے گئے اور اس کا فائدہ ظاہری بات ہے ہندوستان نے اٹھایا اور وہ ہم سب کے سامنے جو ہندرہ گانڈی کا رول اور جس طرح سے ان کو کریڈٹ لیتی نہیں اور آج بھی ابھی دوبارہ سے موڈی نے بھی وہی بات دورائی اپنے پہلے جو ٹرم تھا اور انڈین جو مین سٹریم پبلک اپنین ہے اس میں بھی اس کو ایک انڈیا کی جو ہے وہ بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑی وکٹری سمجھا جاتا ہے نہ صرف یہ کہ بنگلہ دیش کو بنانا بلکہ پاکستان کو دو حصوں میں تقسیم کرنا بھی تو میرے خاص سے یہ معاملات اس قدر گڑ مٹ ہو گئے تھے اور اس قدر اس نہج پہ آگئے تھے کہ ہماری جو رولنگ کلاس تھی انہوں نے اس کو مینج نہیں کیا صحیح طرح سے انہوں نے ان حالات کو مزید بگڑ نے دیا میں یہ چاہوں گا کہ میں نے اپنا مختصر تفسرہ پیش کیا ہے آپ کہا تک ہندوستان کا رول ہے اس کے بارے میں کیا زیاودین صاحب کہیں گے ہندوستان نے تو موقع سے فائدہ اٹھا ہے وہ ظاہر تھا لیکن موقع تو ہم نے دیا اگر بنگلہ دیش میں آپ نے صحیح کہا جو اخبار جو تھے ہمارے وہ مسلیٹ کر رہے تھے ہماری پبلک کو یہ بھی صحیح ہے کہ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو رہا تھا میرے ایک دوست مروم عفضل خان وہ اپی پی میں اس زمانے میں بھیجا گیا تھا بنگلہ زمانے میں جب آرمی ایکشن ہو رہا تھا وہ اتنی ہوریفائنگ سٹوری سناتے رہے ہیں بیچارے اگر وہ آج زندہ ہوتے تو میں آپ سے یہ بات کر بات تھا کہ وہ مسaker جس انداز سے ہوئے وہ ان کا آنکھوں دیکھ حالتہ ہو تو یہ اس قسم سے اگر آپ لوکل آبادی کو آپ میں ڈیزیلوشن کر دیں ایلینیٹ کر دیں اس حق تک کہ وہ ڈر کے مارے جو ہے نا وہ سہمے رہیں آپ سے یعنی آپ تقریبا بغیر سوچے سمجھے آپ گولیاں چلا دیں ہوں کسی علاقے میں جا صرف در بٹھانے کے لیے تو یہ اس کا مسئلہ یہ مسئلہ جو تا نا تو انہوں نے ہندوستان پڑے آسانی سے اس کا فائدہ اٹھا ہے انتخبی با کہتے ہیں کہ ملین بنگولی ایڈ انڈیا اور وہاں جا کر انہوں نے حکومت بنانی ہندوستان نے مدد کی ان کو حکومت بنانی وہاں پر اور وہ حکومت ہی انہوں نے ہندوستان کی فوج ان کو لے کرائی بٹانے کے لئے ڈاکے میں تو وقت پہ انہوں نے فائدہ اٹھا لیا اور ظاہر ہے کہ ہماری کوئی ایر فورس وہاں پر آسی تھی نہیں دو دن کے اندر ہی اندر وہ سکائیز جو تھے بنگلہ دیش کے وہ ڈومینتیڈ با انڈیا ایر فورس اور نیوی شاید ہماری نیوی جہاں وہاں پر جو تھی وہ تھوڑی سی سکسنسل رہی ہیں ان کو آنے نہیں دیا لیکن جہاں تک مورچوں کا تعلق تھا آرٹیلری اور روس کا تو انہیں بیشارے تقریباً دس گئے تھے اتنی بڑی فوج ہندوستان کی جب موو کر رہی تھی تو ہم نے کہا تھا افنس اف ویس پاکستان یعنی ہم پاکستان پہ جب پریشر ڈالیں گے ہندوستان کو تو وہ ہندوستان وہ بنگلہ دیش سے پریشر کم کر دے گا ایسا ہوا نہیں ہم نے کوشش کی ہم نے چار پانچ علاقوں پر جا کے بامبنگ کی ہندوستان کے طرف نوردن انڈیا میں پنجاب میں لیکن اس کا حایدہ کچھ نہیں ہوا جب انڈیا انڈیان کو move کرنا تھا پاکستان میں پڑے ہرام سے آگئے تھی اندر اور پھر 90,000 prisoners کو لے چلے گئے سب سے بڑا مقصان جو ہمارا ہوا دوسرا جو میں آفٹر سسسیشن یعنی جو انڈیپنڈنس بنگلدیش کے 90,000 پاکستانی اس میں آرمی آف آرمی کے بھی بڑے چخاصی پاپولیشن تھی سیولینز بھی تھے تو تقریبا بارگننگ کاؤنٹر فر اندرہ گاندی جب بٹر صاحب گہتے سیملا آکارڈ میں بات کرنے کے لیے کہ ان کے سامنے بڑا چیلنج یہ تھا کہ نائنٹی تاؤزن جو پاکستانی ہیں ان کو واپس لیا آئیں اور زمین جو پاکستان میں ہندوستان کے خبزے میں چلی گی تھی یہ بہت بڑا چیلنج بٹو صاحب کے سامنے تھا یہ بٹو کو بلیم کرنا مجھے نہیں لگتا کہ بٹو جہدین صاحب خود شیخ مجیب الرحمان نے نیوارک ٹائمز کو انٹرویو دیا اور اس میں بتایا کہ یہیہ خان ان کو مارنا چاہ رہے تھے یہ تو بٹو نے ان کی جان بچائی یہ ان کا شیخ مجیب کا اور پھر رکھنائز کروایا بلد بٹو صاحب نے دیکھیں اتنی زبرز طریقے تھے اور یہ جو وہ جو ہیڈ لائن کا جو ذکر کیا جاتا ہے نا کہ جی وہ ادھر تم ادھر ہم یہ تو عباس اتر شاہ نے خود جنہوں نے یہ ہیڈ لائن بنائی تھی انہوں نے متدد بار انٹرویوز میں کہا ہے کہ یہ ان کی ہیڈ لائن تھی بھٹو نے اس طرح کی بات نہیں کی تھی ملکل ملکل یہ انہوں نے اس کو ڈینائی بھی کیا اور میرے خواہ سے لیکن جعوید کو انٹرویوز دیا لکھا بھی ہے کالم میں بھی لکھا ہے کہ یہ میں نے لکھا تھا اور ٹانگیں توڑ دوں گا بات بھی غلط تھی اس کا جملہ تھا اس کو انہوں نے لگا دیا اس کے ٹانگیں توڑ دوں جی تو بس پولک میمری میں چلی جاتی ہیں ان کو بھی زیادی گات ہے وہ پروپیگنڈا کا حصہ بھی بن جاتی ہے کیونکہ آپ کو ایک آسان شخص یہ بلکل ایسے ہی ہے رضا جیسے آج مراد سعید اور دوسرے جو پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں وہ بلاول کو پرچی کا چیئرمن سب لوگوں کے سامنے ہیں اس میں بلاول کا ذکر تک نہیں تھا میں تو زرداری پوچھا تھا کہا تھا 18 سال کے بچے کو آپ کیا کر رہے تو زرداری نے کہا یہ میں نے نہیں کچھ کیا وہ خود ہی چاہتا ہے تمہیں کیا کر آج تو چلی میں واپس آتا ہوں اس ماملے پہ ہم نے اس کی اوپر بات کر لی یہ نائنٹین سیونٹی سیونٹی ون کا جو واقعہ تھا اور اب تھوڑی سی ہمارے پاس جو آخری سیگمنٹ ہے اس میں چاہتا ہوں کہ ہم جو سولہ دسمبر دو ہزار چودہ کو جو سانیہ پیش آیا ہے اے پیس میں ہم باقیہ ہے کہ ہم اس کو بھولائی نہیں سکتے تو ہم میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم کیا اس طرح کی چیز رضا اس کا بھی ضرور پوچھیں لیکن وہ کون سا اکل مند تھا جس نے آج کے دن کا انتخاب کیا سولہ دسمبر کا کہ جو افغان طالبان کا جو وفت ہے ان کو پاکستان میں اسی دن بلایا جائے یہ بھی کون سا آئین سٹائن تھا میرے خیال سے وہ کسی دیسک پر کسی بیٹھے بابو نے چھتھی چھلا دی ہوگی اور اس کی سمبل جو ہے کیونکہ میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ اس کا بہت تذکرہ ہو رہا تھا اور لوگ اس کو تنقید بھی کرے تھے اور بلکل یہ اس طرح کے آئین سٹائن نہیں تو معاملے ہمارے بگاڑے ہیں سولنگی صاحب چاہے وہ 1971 ہو اس سے پہلے کی tragedies ہو یا ایون یہ اپی ایس کا واقعہ جو بلڈ اپ ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا کہ نا اکبت اندیش لوگ جو ہیں وہ آلہ عدو پر فائز ہو جاتے ہیں اور وہ اس طرح کی پولیسیز بناتے ہیں اور اس طرح کی کام کرتے ہیں کہ پھر اس کا دقسان ہمارے بچے اور ہمارے آنے والی نسلیں وہ اٹھاتی ہیں تو میرا براڈ آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر زیادین صاحب میں آپ سے آغاز کرتا ہوں کہ اگر ہمیں کچھ ایک دو یا تین موٹے اہم لسنز جنہیں کہا جاتا ہے اسباق سبق سیکھنا ہو ان واقعات سے تو وہ کیا ہوں گے آپ کی نظر میں پہلے پہلے تو اگر اس طرف جائیں بھنگلہ دیش والی بات تو ایک ایٹیت کو ایکسیپ کر لیں اور اینیف سی اوارڈ اس کو ایکسیپ کر لیں اور اس کو کنٹوورشیل نہ بنائیں جب اگر آپ کنٹوورشیل بنائیں گے اس کو تو چانس آر کہ سندھ اور کے پی اور بولستان وہ بہت خپ آؤں گے بہت خپ آؤں پریشانی نہیں ہوئی لیکن یہاں پر ہمارے آن جو ہیں وہ آپس میں جو سیول وہ بڑی خطرناک ہوگی یعنی سیریا میں جو کچھ بھی ہو آیا عراق میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے زیادہ خطرناک ہوگی یہ بہتر یہ ہے کہ ہمارے جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ اس بات کو سمجھ جائیں اور دوسری بات یہ کہ جب ای پی ایس کی بات کریں گے آپ تو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیئے اس بات کا کہ نائنٹین سیونٹی نائن سے آج تک ہم حالت جنگ میں ہماری 40 40 سال کی جنگ ہے ہماری یہ یہ ہم بھول جاتے ہیں اور ہمارے جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ اس بات سے ایسا لگتا ہے کہ وہ عوام کو دور رکھنا چاہتے ہیں اب سوچیں پہلی افغان وار 1979 سے چروع ہوئی اور 88 تک چلتی رہی اور دوسری افغان وار 2001 سے شروع ہوئی اور ابھی تک چل رہی ہے اور درمیان میں ہم جو 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 ہم سمجھنا چاہیے اور اس سے نکلنا چاہیے چونکہ یہ ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ زیادہ ڈومینتیڈ بائی جی ایس کیو ان کا ان کے پاس سلوچن جو ہے وہ جنگ کا ہوتا ہے تو آج بھی جب یہ جو ملہ برادر جو ہے وہ ہمارے پاس دس سال تک خید میں رہے ان کو ہم نے چھوڑا تو چاہیے یہ ٹاکس شروع ہوئی ہیں یہ ٹالیبان پیس ٹاکس شروع ہوئی تو ہم نے کیوں رکھ ملہ برادر کو جیل میں اپنے پاس تو رکھا تو ہم کسی اور ملک پہ قبضہ کرنے کیسے سوچ سکتے ہیں یہ ان چیزوں پہ ہم چاہیے کہ خاص کر عوام کو جو ہے اس جنگ سے نکال لیں یہ چالیس سال کی جنگ یہ ہم غریب ملک جس کی اپنی کمائی کوئی نہیں وہ دوسروں کے بھیک پہ ہم زندہ ہیں ہم جنگ لڑے چلے جا رہے چاہے وہ امریکن کے کہنے پہ کسی باہر کے ملک کے دوسرے ملک کے کہنے پر اور کی جنگ لڑتے چلے جائیں یہ چونکہ ہم پاویسان کے فوجی کو امریکن بہت پسند کرتے ہیں اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم ان کی جنگ لڑنے لگے یہ تو خیر ای پی ایس کا جو ہم کو نقصان ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا کہ ہمارے عام پبلک کو اس وقت اندازہ ہی نہیں تھا کہ حالات جنگ میں ہے اگر ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم حالات جنگ میں ہم بچوں کی اس طرح سے فری چھوڑت پانی نے بھی اٹھا ہے اس پر کسی دن ہم یاسر لطیف سے اور جو دوسرے جو لنگویس ہیں جیسے تارک رحمان ہیں اور کافی لوگ ہیں ان سے ہم کسی دن بات کر لیں گے جنہ صاحب نے نیشنل لینگویج نہیں کہا تھا اور جنہ صاحب کی تکریر کے ٹکڑے دیے ہیں کہ جی وہ ایک سٹیٹ کے لیے ایک سٹیٹ لینگویج ہونا ضروری ہے میں اس سے اختلاف کرتا ہوں میرے خیال میں ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو ہمیں بڑا لیڈر ضرور ماننا چاہیے لیکن ان کو پیغمبر نہیں ماننا چاہیے ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں وہ انسان تھے جناہ صاحب بھی انسان تھے بھٹو صاحب بھی انسان تھے ابھی جو آنے والے آئیں گے وہ بھی انسان ہیں ہمیں لیڈرز کو ایسے ایک فرشتے کے طور پر نہیں پیش کرنا چاہیے اگر ہم تاریخ سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی بیلنس شیٹ کو دیکھنا چاہیے جناہ صاحب بہت بڑے لیڈر تھے بھٹو صاحب بہت بڑے لیڈر بہت بڑی غلطیاں بھی کرتے ہیں تو اس چیز کو تاریخ سے ہمیں یہی سیکھنا چاہیے یہ کہنا کہ ایک سٹیٹ ہے تو لازمان اس کی ایک سٹیٹ لینگویج ہوگی یہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہے دنیا کے بہت سارے ملک ہیں جو ایک سٹیٹ ہیں اور ان کی ایک سے زیادہ لینگویج ہیں جہاں پر آپ سزر لینڈ کو لے لے آپ کینیڈا کے اندر فرنچ اور انگریزی دونوں جو ان کی حیثیت کیا ہے لیکن وہاں پر ہندوستان کے اندر ہندی اور انگریزی اور اس کے بہت سارے چیز ہیں تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو بلکل ریلیجیس لینا چاہیے ملک کو برقرار اور مضبوط رکھنے کے لیے جو کچھ ضروری ہے وہ کرنا چاہیے اب یہ میری ذاتی راہ ہے ضروری نہیں ہے کہ رضا اس سے اتفاق کریں یا زیادیم ساتھ سے کریں یہ ہم نیا دور کا پلیٹ فارم ہے اس لیے کہ مختلف جو آرہا ہے ان پہ ہم آزادانہ طور پر گفتگو کرتے ہیں ہم اپنے جمہوریت کو مانتے ہیں جو آئین میں لکھا ہے اس کو مانتے ہیں لیکن خود آئین کے جو آرٹیکلز ہیں وہ کوئی مقدس صحیفہ نہیں ہے اس پر بھی بحث ہوتی ہے اس لیے آئین کے اندر ایک آرٹیکل ہے کہ آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے تو یہ ساری ہماری ڈیبیٹ اس لیے ہے کہ ہم اس ملک کو مضبوط کریں لیکن ہماری جو دیورسٹی ہے اپینین کی وہ اس لیے ہے جمہوریت اس کی اجازت دیتی ہے جی رضا آپ نے بہت صحیح کہا مختلف لوگ زیادین صاحب جیسے جہان دیدہ لوگ جنہوں نے تجربات اور ان کے مشاہدات سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہماری آڈینس بھی کچھ سیکھیں اور وہ کچھ سیکھ کر جائیں یہاں سے جب بھی وہ آئیں مگر میں سولنگی صاحب یہی کو کٹ دیا جی 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 وہ کہہ رہا تھا ہندوستان کے سوصلے میں کہ ہندی جو ہے وہ اندھرا پردیش میں یا چمل نادو میں نہیں چلتی ہے وہ انگریز چلتی ہے وہ لیکن انگریز وہاں پر نگو فرانک نہیں ہے انگریز دیکھیں ایک سب سے پہلی بات جیسے پاکستان جیسے ملک میں اردو ہمارے کسی بھی پرویس کی مدد تگ نہیں انگریز جو ہے وہ ہم جانتے لئے لیکن انگریز افیشل لینگویج ہے اردو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ہے پہلے تو پاکستان کی لئے ان چیزوں کو ریزول کرنا ضروری ہے آیا ہم اپنے بچوں کو مدد تنگ میں پہلے تو پڑھائیں پہلے تو دنیا میں ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک مدد تنگ میں آپ پہلی پانچ سو کلاس تک نہیں پڑھاتے کنسپ آپ بچی کو بلوچی بچی کو چار سال پانچ سال کی بچی کو اگر اردو پڑھانا شروع کر دیں وہ گھر میں ماں سے بلوچی میں بات کرتی ہے تو اس کا کنسپ کیسے ہوگا تو یہ چیزوں کا بھی خیال کرنا چاہیے خاص کر ایڈوکیشن سسٹم ہمارا اور پھر افیشل لینگویج انگریزی انگریزی بہت ضروری ہے اور اس کو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے رولنگ جو ہے وہ تو اپنے بچوں کو انگریزی پڑھانے کے لئے بہت پیسے کارچ کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن نیشنل لیبل پہ انگریزی کو پرموٹ کرنا وہ نہیں چاہتے جیسے ہماری نیشنل ایڈیٹی کھو جائے گی اگر ہم بچوں کو انگریزی میڈیم میں پڑھتے ہیں یا باہر پڑھتے ہیں اسی طرح آپ نے دیکھا سنگل نیشنل کریکیلم جو ہے اپنے بچے حکمرانوں کے پرائیویٹ سکولز میں جاتے ہیں لیکن جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ یہ کوئی ایک ان کا ملغوبہ جو بنایا سنگل نیشنل کریکیلم وہ اسے سیکھیں اور اسی طرح ایک پوری داستان اور طویل فیرست ہے اس پہ ہم کس چیز میں جائیں گے اور کیا کیا بات کریں گے کیونکہ وقت ختم ہونے کو ہے تو میں آخر میں یہ ہی کہوں گا کہ ہم نے جو ابھی گفتگو کی آپ نے جو سارے مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان جو معاشی تعلقات تھے جو فیڈرل ایک فیڈریشن تھی کہ بھئی آبادی ایک جگہ زیادہ ہے اختیار ایک جگہ زیادہ ہے جس کے پاس آبادی کم ہے اس کے پاس اختیار کہیں کم ہے اور پوری تگو دور رہی نائنٹین سکسٹی مشرقی پاکستان کی اکثرت کو دبانے کے لیے ہم نے ون یونٹ کا نظام نافذ کیا جی بلکل فیفٹی فائیو میں اور فیفٹی فور میں اور پھر پیرٹی کی گئی دیکھئے نا یہ بھی کتنی بات ہے کہ تم ہو زیادہ لیکن برابر لیں چھپن فیصد جو ہے وہ برابر ہے جی تو میں میں یہی بات کہوں گا کہ یہ ہمارے لئے سب سے بڑا سبق ہے کہ آج جو پاکستان کو مسائل درپیش خیر ایک تو یہ کہ آج کا پاکستان جغرافی آئی طور پر زیادہ انٹیکٹ اور زیادہ کامپیکٹ ہے پہلے تو یہ دو ونگز ہیں درمیان میں ہزار میل دشمن کی تیریٹری ہے اور ظاہری بات ہے کہ وہ ایک مشکل مینیجمنٹ لیکن وہ بھی ہو سکتی تھی جیسے آپ نے کانفیٹریشن کا ذکر کیا زیادہ صاحب وہ کرنا ناممکن نہیں تا جیس پر اتفاق کیا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ ایک جو تھا تقریبا آج کا بنگلہ دیش تھا ایک آج کا قریبا قریبا پاکستان تھا اور ایک یونٹ جو تھا وہ آج کا اندوستان تھا تو یہ باتیں ہمیشہ ہوتے رہی ہیں ماضی میں تو آج کے پاکستان کو بھی مسائل لاحق ہیں وہ بھی اختیارات کو صوبوں میں اور نچلی سطح پر منتقل کرنے سے ہی جڑے بہت ہی سنٹرل اور پاور فل سٹیٹ جو ہے مغلیہ سلطدت کی طرح یا بیٹش راج کی طرح وہ بہتر سٹیٹ ہے تو بلکل نہیں کیونکہ ہماری تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ وہ ایکسپیرمنٹ نہیں چل سکتا جو ہوا ہے وہ بہت اندوناک ہے لیکن یہ بھی ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے اس لیے اب یہی وقت ہے کہ ہمیں اچھی بات ہے کہ پاکستان کے بنگلہ دیش کے ساتھ جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں وہ امپروو ہو رہے ہیں اور میں خود سے ذاتی طور پر یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ اور بہتر ہوں اور اس کے لیے ہمیں پاکستان سال کیونکہ پچاس سال ہو جائیں گے اس واقعے کو تو اس سے پہلے پاکستان کے اندر ایک ایک قومی اتفاق راہ ہونا چاہیے کہ آخر ہم کیا کریں کہ وہ خون کے دھبے دلیں گے کتنی برساتوں کے بعد تو وہ اس برسات کا انتظام کیا جائے بلکل اس برسات کا انتظام کیا جائے اور میرے خاص سے آج کے ہمارے اس پروگرام کے لیے یہ سب سے اچھا نکتہ اختدام ہوگا اور کیونکہ یہ دھبے جو ہیں ہمیں دھونے ہیں ان زخموں پر مرہم رکھنی ہے اور روبینا سائیگل صاحبہ سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکتا تقنیقی بنیادوں کی وجہ سے لیکن ان سے بھی بات اس ہی پر کرنی تھی کہ اس کی میموری ضروری ہے اس کو مٹائی احمد جو اس طرح کے حادثات اور برے واقعات جو ہوئے ہیں وہ سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں اگلی جنریشن کو آپ اس کو یکسر نکال دیں گے ٹیکس دوسنا واقعہ ہے تو یکسر اس کو ہم نے آج اس لیے پروگرام رکھا کہ ہمیں پتا ہے کہ آج بہت ساری باتیں مسالے دار بہت ساری تھی ہم بات کر سکتے تھے کہ جی وہ بلاول اور شہباز کے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہم اس سے بات کر چکتے تھے کہ جی وہ سینٹ کے اندر جو اچانک پہلے انتخابات کرانا چاہتے ہیں اور ہاتھ دکھا کر کرنا چاہتے ہیں ہم اس پہ بھی کر سکتے تھے ہم بہت ساری چیزوں پر بات کر سکتے تھے لیکن ہم نے سمجھا کہ آج کی جو تاریخی احمد ہے اس پر بات کرنا ضروری ہے گئیں مختلف ادوار میں چاہے وہ بھٹو کی سٹیٹمنٹ ہو چاہے وہ جناس صاحب کی سٹیٹمنٹ ہوں اور یہ ایک ازاد میڈیا جمہوریت آئین کی حکمرانی ہی پاکستان کے روشن اور پائیدار مستقبل کی زامن ہے تو اسی کے ساتھ آپ کا شکریہ اور ناظرین کا شکریہ تینکیو زیادوین صاحب آپ نے بہت وقت دی آج اور انشاءاللہ ہم آپ سے دوبارہ